اپنے دور کا سب سے عام اخبار زمیدار تحریک احرار منظوم ادار یہ کئی زبانوں پر دسترس فی البدی شیر مقبول ترین ناتوں کے خالق غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے مالک شولہ بیان مقرر جنہ دنیا بابا سعافت کے نام سے جانتی ہے مولانا زفر علی خان موسیقی باکمال لوگ تھے جن سے ہماری تاریخ چگ مگا رہی ہے لیکن ہماری نسل ان کی عظمت اور کارناموں سے بہت کم معاشنا ہے ان ہستیوں کے بارے میں جاننا خود اپنے بارے میں جاننے سے کم نہیں ہماری سیاسی اور صحافتی تاریخ کا ایک سنہرہ باب ایک گوہر نایاب مولانا زفر علی خان ماضی کی گریزہ چلمنوں سے ہمیں دیکھنا ہے وہ جو ہے اور وہ جو کچھ کہ نظروں کی زد میں نہیں یہ ایک ایسے شخص کی داستان حیات ہے جو زندگی بھر برے صغیر کے مسلمانوں کی آواز بنا رہا ہے اور پر آشوب حالات میں بھی امید کی شمیں جلاتا رہا اور قوم کے دلوں کو یہ کہہ کر گرماتا رہا کہ دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا اٹھارہ سو ستاون کی ناکام جنگ آزادی کے بعد ہندوستان پر انگریز حکومت کرنے لگے یہ وقت مسلمانوں پر بلخصوص بھاری تھا کہ نہ صرف وہ زندگی کے ہر شعبے میں زوال پذیر ہو چکے تھے بلکہ آئندہ حالات کا مقابلہ کرنے کی حمد بھی دم توڑ گئی تھی اور یوں جہالت پسمانگی افتراک و انتشار اور غلامی کے بادل چاروں طرف چھا گئے ایک انگریز نے آرل انڈیا کانگریس کی بنیاد رکھی جس میں ہندووں کی سیاسی تربیت کا سلسلہ شروع ہوا اس کے مقابلے میں مسلمان جو تھے وہ بلکل پسماندہ رہ گئے اور ان کی کوئی بھی ایسی منظم کوشش نہیں تھی کہ وہ حکومت کے کاروبار میں شریک ہوں یا جو نئے مواقع مل رہے تھے انگریزوں کی آنے کے بعد اس میں حصہ لے سکیں بلاخر رحمت حق جوش میں آئی اور اس صدی کی ساتھویں دہائی میں چار عظیم قومی رہنماؤں قائد اعظم محمد علی جنہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال حسرت موحانی اور مولانا زفر علی خان نے ایک ایسی فضاء میں آنکھ کھولی جہاں زمین سخت اور آسمان دور تھا مولانا زفر علی خان 1873 میں پنجاب کے اس چھوٹے سے گاؤں کوٹ مارت میں پیدا ہوئے جو سیال کوٹ وزیر آباد ریلوے لائن پر سودرا سے متصل ہے موسیقی مولانا زفر علی خان نسلی طور پر راجبود تھے اور ان کا خاندان چند نسلیں قبل ہی مشرف با اسلام ہوا تھا نادا کا نام کرم الہی تھا اور پھر اسی نام پر قصبہ کرم آباد کی بنیاد پڑی جہاں مولانا نے اپنا بچپن اور اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا اور آج اسی مٹی میں یہ عظیم شخصیت آسودہ خاک ہے موسیقی کرم آباد کرم الہی خان ایک زمانے میں سید احمد خان اور نواب موسن ملک کے درمیان ایک مسئلہ پر گفتگو چال لی تھی وہ استجابت دعا کے حوالے سے تھی تو مولوی سراج الدین احمد نے ایک مضمون لکھا اس حوالے سے وہ سرسکید احمد خان نے تہذیب الاخلاق کے ایک شمارے میں بطور لیڈر کے شائع کیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ مولوی سراج الدین احمد نے ایک اول انڈیا محمدن ایڈوکیشنل کانفنس کے کئی اجلاسوں میں شرکت کی موسیقی مولانا زفر علی خان کے والد مولوی سراج الدین احمد مہگمہ ڈاک میں ملازم تھے اور اکثر تبادلوں کی وجہ سے گھر سے دور رہتے تھے چنانچہ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت ان کے دادا مولوی کرم الہی نے کی مگر پھر انہیں اس مشن ہائی سکول وزیر آباد میں داخل کروا دیا گیا وہ کچھ عرصے تک علی گھڑ کے مدرسے میں بھی رہے مگر پھر واپس آ کر میڈل اسی ہائی سکول سے کیا اور میٹرک کا امتحان مہندر کالج پٹیالہ سے کیا جسے اس زمانے میں انٹرنس کا امتحان کہتے تھے مولانا زفلی خان صاحب کو جو پپا تھے عبداللہ خان وہ مہندرہ کالی پٹیالہ میں پروفیسط اربی کی اور فارسی کے تو ان کا جو براؤٹ اپ ہوا ہے وہ اربی اور فارسی میں ارثورٹی جو تھی ہے نا وہ اس بیشز پر ہوا ہے گھر میں یہ چیز بڑی عام تھی علی گر سے آپ گریجویٹ ہوتے ہیں اور ہندوستان کی چنیدہ اور سرکردہ شخصیات آپ کی تعریف کرتی ہیں علی گر کے اقامتی مدرست العلوم میں کالیج کی کلاسیں اٹھارہ سو ستتر میں شروع کر دی گئی تھی سرسید نے کالیج کو آلہ میار پر لانے کے لیے یورپین اساتذہ کی خدمات حاصل کی اور باصلائیت دیسی اساتذہ کا تقرر کیا اٹھارہ سو پچانوے میں فسٹ ویجن میں بیئے کرنے کے بعد زفر علی خان کی پہلی ملازمت نواب موسن الملک کے پرائیویٹ سیکریٹری کی تھی یہاں ان کی انگریزی زبان پر دسترس اور ترجمہ نگاری کی مہارت کھل کر سامنے آئی مسٹر بیلفور کے مذہمین اور ویلیم ڈیپر کی مشہور زمانہ تصنیف ہسٹری آف دا کانفلک بیٹوین ریلیجن انڈ سائنس کا ترجمہ با انوان مارکہ مذہب و سائنس اسی دور کی یادگار ہیں زفر علی خان کے لیے ان کے استاد مولانا شبلی نے حیدر آباد دکن کے دربار میں ملازمت کے لیے جو تعرفی خط نواب موسن الملک کو لکھا وہ دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نوجوان زفر علی خان کس تیزی سے ترقی کی منزلیں تیہ کر رہے تھے اس نوجوان میں بلا کی تیزی ہے اس بدلتے ہوئے دور میں ایسے ذہین نوجوان کا ہونا اس عمر کی دلیل ہے کہ مسلمانوں میں جہور کی کمی نہیں تربیت کی کمی ہے زفر علی خان نے علی گڑ میں رہ کر جو کچھ حاصل کیا ہے حیدر آباد اس سونے پر سہاگے کا کام دے سکتا ہے باغبانی کا مولانا زفر علی خان کو بھی بہت شوق تھا یہ مجھے آج تک یاد ہے کہ مالی تو اور کریندے تو بڑے اببا کے ساتھ کام کرتے ضرور تھے لیکن زیادہ تر وہ پودے وہ خود لگایا کرتے تھے بلکہ اب بھی کرم آباد میں جو بڑا گھر ہے ہمارا جس میں ہم لوگ رہتے ہیں اس میں جو ایک کام کا پودا ہے وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ بڑے اببا کے ہاتھ کا لگا ہوا پودا ہے مولانا زفر علی خان کی امدہ جسمانی صحت شاہ سواری اور نیزہ بازی میں مہارت کی وجہ سے انہیں ریاست کی فوج میں لیفٹیننٹ کا عہدہ دے دیا گیا لیکن بوجو یہ کام آپ کے مزاج سے لگاؤ نہیں کھاتا تھا سمالوی عزیز مرزا ہوم سیکریٹری کی معرفت اب صدر مترجم اور منتظی میں پیشی مقرر ہو گئے سرکار آسفیہ کی ملازمت کے اس دور میں ان کی عدبی صلاحیتوں کو خوب جلا ملی یہاں انہوں نے شبلی نومانی کی کتاب الفاروق کا اردو سے انگریزی میں بے مثال ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ جارج رینالز کی کتاب میسٹریز آف دا کوٹ آف دی لندن کا ترجمہ اسرار لندن اور رڈ یارڈ کیپلنگ کی تصنیف دا جنگل بک کا سلیس اور با محاورہ ترجمہ جنگل میں منگل کے نام سے کیا رائیڈر ہیگرڈ کے نوویل دا پیپل آف دا میسٹ کا ترجمہ سیر ظلمات کے نام سے مولوی عزیز مرزا کی فرمائش پر کیا لیکن سب سے عظیم کارنامہ دکن ریویو کا اجرا تھا جو ان کی آئندہ عدبی و صحافتی زندگی کا پیش خیمہ ثابت ہوا حیدر آبادی زندگی کا یہ دور مولانا کی منصبی ترقی اور خوشحالی کے علاوہ علمی و عدبی اعتبار سے بہت باسروت زمانہ تھا کہ ان کی نظم و نصر کی گونج پورے ہندوستان میں سنائی دینے لگی اس دور میں انہیں استاد مرزا داگ دہلوی کی محفلوں میں شمولیت کا موقع بھی ملا لیکن ان کے شاعری کا رخ اکبر شبلی اور حالی کی طرف ہی رہا موسیٰ ندی کی تباہ کن تغیانی کے حوالے سے زفر علی خان کی نظم شور محشر نے پورے ہندوستان میں دھوم مچا دی مولانا حالی نے اپنے ایک مکتوب میں زفر علی خان کو اس کی داد کچھ اس طرح سے دی کہ اس نظم کو دیکھ کر میں متحیر ہو گیا رود موسیٰ پر آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ محض زور تباہ اور شاعری کی خدادات قابلیت سے لکھا ہے اگر آپ جیسے دو چار آدمی ملک میں پیدا ہو جائیں تو کچھ امید پڑتی ہے کہ نئی شاعری چل نکلے صرف پنجاب میں آپ جیسے چند لوگوں کی صورتیں نظر آتی ہیں تو جن لوگوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور ڈھاکہ میں جمع ہوئے ان میں پنجاب سے ایک نوجوان زفر علی خان بھی شامل تھے تو زفر علی خان ان ابتدائی لوگوں میں ہیں جو مسلمانوں کے قومی تشخص کے احیاء کے لیے کمر بستا تھے اور پورے برنے سغیر میں جو لوگ اس طریقے سے سوچ رہے تھے ان کے کاروان میں شامل ہو گئے تھے کچھ دوستوں اور سرپرستوں کے ادھر ادھر ہو جانے کی وجہ سے مولانا کا دل ملازمت سے اچاٹ ہو گیا اور وہ ادھر کے ایک سفر کے بعد بمبئی میں قیام پذیر ہو گئے یہ وہی دور تھا جب ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی تاسیس کا تاریخ ساز واقعہ رونما ہو رہا تھا اور غالباً وہ اس کانفرنس کے واحد مندوب ہیں جو آگے چل کر چونتیس برس بعد تئیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد پاکستان کی منظوری کے وقت اسی جگہ موجود تھے جو مینٹو پارک جسے اب اقبال پارک کہتے ہیں وہاں جو اکیس بائیس اور تائیس تاریخ کو تکاریر ہوئی تھی مسلمی کی جلسے میں کائدازم نے بھی کی تو اس میں جو پاکستان ریزولوشن پیش کیا گیا تھا اس کا اردو تجمہ فیلوڈی مولانا زفرل خان نے پیش کیا اور اس میں جناب ہم بڑے ہمیں بتائے گیا اور بڑے متاثر ہوئے نو اکتوبر انیس سو نو کو مولانا زفرل خان کو اپنے تین ساتھیوں سمیت ریاست بدر ہونا پڑا لیکن ولی اہد میر عثمان علی کی وجہ سے آپ کی تنخواہ اور دیگر مراہات قائم رہیں اور آپ واپس کرم آباد چلے گئے یہ وہ دور تھا جب آپ کے والد مولوی سراج الدین احمد بستر مر پر تھے مولانا زفرل خان کو ہفتہ وار زمیدار کی ادارت سنبھالنی پڑی اور یوں زمیدار نہ صرف جاری رہا بلکہ لاہور کی اسی عمارت سے مزید پروان چڑھتا رہا کچھ عرصے تک لاہور منتقل ہو گئے اور ان کے والد جس رسالے کا اجراک کر چکے تھے زمیدار اگرچہ وہ اس کا آغاف جو تھا وہ ایک محدود طبقے کی فلاہ و بہبود سے متعلق تھا لیکن جب مولانا کے پاس اس کی ادارت آئی اور پھر وہ روزنامہ بنا بالاخر اور پھر مسلمانوں کی آواز بن گیا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کے میں کہوں گا پوری ملت اسلامیہ کی آباد بن گیا سولہ اپریل 1911 کے اداریے میں انہوں نے لکھا اس وقت تک زمیدار کو کرم آباد کے گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر جو دنیا جہان سے الگ تھلگ ہے ہم نے بھلی یا بری طرح جیسے بھی بن پڑا چلایا بہت سے اہباب کے تقاضوں مشوروں سے مجبور ہو کر ہم اپنا بوریہ بدنا اٹھاتے ہیں اور کرم آباد سے لاہور جاتے ہیں خدا کرے کہ لاہور کی آب و ہوا زمیدار کو راس آئے اور اس کی اشاعت اتنی بڑھ جائے کہ ہم اس کو رفتہ رفتہ ایک آلہ پیمانے کے روزانہ اخبار کی شکل میں ترقی دے سکیں لاہور منتقل ہونے کے بعد مولانا زفرلی خان نے اس اخبار میں چند ایک بنیادی تبدیلیاں کی اور اس کو انہوں نے ایک سیاسی اخبار میں تبدیل کر دیا اور اب اس اخبار میں جب جنگ ترابلس ہوئی جب جنگ بلکان ہوئی تو ان بلکان کی اور ترابلس کی جنگوں میں مولانا زفرلی خان نے اپنے ترک بھائیوں کے لئے جو کچھ کیا وہ آئی تاریخ کے صفات پر سب زمیدار جو اس وقت تک زمیداروں کے مسائل کا ترجمان ایک ایسا ہفتہ وار تھا جس کی تعداد اشاعت چھ سو یا سات سو سے زیادہ نہ تھی اب اس کی پیشانی پر مولانا زفرلی خان کا کیا ہوا قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ بھی جگ مگانے لگا جسے اکثر لوگ علامہ اقبال کے نام سے منصوب کرتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا زمیدار اقبار جب آتا تھا تو ہمارے بھی بزرگ بتاتے تھے کہ ہم اس کا انتظار کرتے تھے لپک لپک کے اس اقبار کو لے کے آتے تھے پڑھتے تھے اور سب سے پہلے کھول کے داریا پڑھتے تھے کہ آج مولانا زفرلی خان نے کس کو للکا رہا ہے کس طرح للکا رہا ہے کیا لفظوں کی بندش ہے کیا اسطلاحات ہیں کیا ان کے جملے ہیں کیا ان کا تنز ہے کیا ان کا دب دب ہے اور دباؤ بھی ہے اور دھمکی بھی ہے مولانا زفرلی خان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار تھے اسی زمانے میں ان کی یہ مشہور نادشائے ہوئی وہ شمہ اجالہ جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں اور یوں اردو حمد و ناد کے اس عظیم شاعر نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا جو رہتی دنیا تک ان کی پہچان رہے گا جو فل چفیوں سے خوطہ ہے جن میں نام رسول خدا بلند ان محفلوں کا مجھ کو نمائندہ کر دیا اور سرکار دو جہاں کا بنا کر مجھے غلام میرا بھی نام کسی کو کسی کو تش نلب کسی کو تش نلب رکھتا نہیں ہے لطف آمس کا مولانا زفر علی خان ان چند مسلم رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے نہ صرف اس تبدیلی کو سب سے پہلے محسوس کیا بلکہ اپنے کلم کے زور سے مسلمانوں کو اس منزل کا رستہ دکھایا جس کا نام پاکستان تھا جس کا قیام رب دو جہاں کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تھا جس رحمت نے ہمیں اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ان کی خواہش کے مطابق کچھ عرصے بعد ہی سمیدار روزنامی کی شکل میں شائع ہونے لگا بلکہ کئی دفعہ تو اس کے ایک دن میں دو دو ایڈیشن تک چھپنے لگے یعنی اسے اردو کا پہلا ایوننگر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے سرکار مخالفت اور مولانا کے بےباک لہجے کی پاداش میں کئی دفعہ اس کی زمانت ضبط ہوئی لیکن عوام اور احباب کے بھرپور تعاون کی وجہ سے یہ ہر دفعہ نئی شان سے جلوہ گر ہوتا رہا کہا جاتا ہے کہ اس کی مقبولیت کا یہ علم تھا کہ انپڑ لوگ بھی اسے خریدتے اور دوسروں سے پڑھوا کے سنتے تھے اور بعض اوقات پڑھنے والے کو اس کا معاوضہ تک ادا کرتے تھے زمیندار اخبار کا ملنا مشکل ہو جاتا تھا ایک معمولی قیمت جو رکھی گئی تھی اس کی وجہ کئی بہت زیادہ قیمت پر وہ پرچے ملتے تھے کیونکہ مولانا نے اس اخبار کو مسلمان جو مسلمانان ہند ہیں ان کے جذبات کا ترجمان بنا دیا تھا مولانا زفر علی خان نے اردو صحافت میں کئی روایات قائم کی سو مانند اپنی کتاب کہاں گیا میرا شہر لاہور میں ان کی عظیم اور ہمہ جہد شخصیت کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں پنجاب کے اخبار نویسوں کے امام مولانا زفر علی خان تھے اردو جرللزم کو اور اردو زبان کو مولانا نے بہت کچھ دیا ان کا قائدہ تھا کہ ایڈیٹوریل میں ہر روز ایک نیا لفظ ہونا چاہیے مثلا کرتاس عبیت ہیں اور بے شمار الفاظ ہیں جو مولانا نے ایک دفعہ استعمال کیے تو وہ ہماری صحافت کا جز بن گئے نظریہ حیات ہو یا خالق کائنات دونوں حوالوں سے ہندو اور مسلمان دو الک قوم تھے اور اگر ان میں تہذیب تاریخ یا ثقافت کے حوالے سے کچھ مشترک پہلو تھے بھی تو وہ انگریز حکومتوں کی شاترانہ پولیسیوں اور آریہ اور برمو سمات جیسی ہندوانہ تحریکوں کی نظر ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے کیونکہ انتہا پسند ہندو شدھی اور سنگٹن جیسی تحریکوں کے ذریعے مسلمانوں کی زبان شناخ اور نسلیں تک ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے زفر علی خان نے ایک چومکھی لڑی ہے وہ مسلمانوں کی تہذیبی اور ثقافتی شخصیت پر کسی بھی حملے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اس لیے ان لوگوں کے خلاف بھی وہ دیواناوار لڑے جو ان کی مسلمانیت کو نشانہ بناتے تھے اس پر حملہ آور ہوتے تھے اور ان لوگوں کے حصول کی جد و جہد کے لیے مولانا زفر علی خان نے مختلف آقات میں ملا جلا کر تیرہ ورس کی قید بامشقت کاٹی اس دوران میں تحریک خلافت میں حصہ لینے کی وجہ سے نہ صرف ریاست حیدر آباس سے مقرر ان کی تنخواہ بند ہو گئی بلکہ ذمیدار بھی مقبولیت کے باوجود ذریعہ روزگار نہ بن سکا انگریز سرکار نے اسے ہمیشہ کسی نہ کسی مالی بہران میں مبتلا رکھا لیکن ان تمام مسائب کے باوجود نہ کبھی مولانا نے ظلم کی آگے سر جھکایا اور نہ ہی منافقت سے کام لیا بے باگ سچے کھرے جلدی موجودہ جو حالات ہیں ان کے اوپر فوراں گریفت آج کی بات آج ہی کہنی ہے یہ نہیں ہے کہ چار دن کے بعد ان کو خیال آنا ہے اور کوئی خوف نہیں ہے جو آدمی سچا ہوتا ہے وہ بلا خوف لکھتا ہے اور وہ کمزور سیاہی سے نہیں لکھتا وہ بڑی خود اتمادی کی سائی سے لکھتا ہے انگریز سے معافی مانگنے کے الزام کے جواب میں ان کا یہ بیان تاریخ کے صفات میں ہمیشہ جگمگاتا رہے گا انہوں نے کہا اس الزام کے سلسلے میں کوئی صفائی پیش نہیں کرنا چاہتا لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو گردن خدا کے حضور میں جھکنے کی عادی ہے وہ برطانوی اقتدار کی دہلیز پر کبھی سرنگون نہیں ہو سکتی جس جبین نیاز پر توحید کی مہر سبت ہو چکی ہے وہ جبین انگریز کی آستانہ جلال پر کبھی نہیں جھک سکتی میری زندگی وطن کی آزادی کی لیے وقف ہے اور میرا یہ مقصد ہے کہ یہ گوری جمڑی والے محذب ڈاکو میری زندگی میں سرزمین ہندوستان سے بوریا بستر لپیٹ کر جس زمین سے آئے ہیں وہ ہی جلے جائیں ان کی زمان تردب ہوئیں ان کے اخبار پر ابتلاعیں آئیں ان کی نظربندیاں ہوئیں اور ان کی گرفتاریاں ہوئیں وہ خود کہتے ہیں کہ بچپن ہی سے لکھی تھی مقدر میں اسی رہی ماباپ کہا کرتے تھے دل بند جگر بند اور پھر یہ دل زبط زبا زبط فغا زبط قلم زبط دنیا میں ہوئے ہوں گے یہ ساما کہیں کم زبط شورش کاشمیری اپنی کتاب زفر علی خان میں مولانا کی ایامِ اسیری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مولانا کو منٹ گمری سینٹرل جیل بھیجوا دیا گیا جہاں کی کئی چار دیواریوں میں سے ایک چار دیواری آپ کے لئے تیار کی گئی اور جو ہال ناک سناٹا یہاں پڑھتا تھا اس کی شرعہ ناممکن ہے پہلی دفعہ پانچ سال تک نظر بند رہے اس کے بعد پانچ سال تک جیل میں رہے پھر ڈیڑھ سال تک جیل کاٹی اور انیس سو پینتیس تک مختلف واقعات میں چھ ماہ کا عرصہ جیل خانہ میں بسر کیا اپنی زندگی کا چھٹا حصہ آپ نے قیدو بند کی نظر کیا گویا ہفتے کے سات دنوں میں سے ایک دن اور چار گھنٹے آپ جیل میں ہوتے تھے موسیقی موسیقی اور ہوگئی موسیقی موسیقی تشکل تھا مولانا بھی لندن گئے وہاں اپنا نقطہ نظر بیان کیا اوس اف کومنس میں بھی ان کے مختلف جو امایدین ہیں ان سے ملتے ہوئے بھی اور جو سسائٹی ہے بحثیت مجموعی اس کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں ازادی چاہیے آپ کی محکومیت جو ہے وہ ہمیں مطلوب نہیں ہے تو آزادی پسند لوگوں کو ہمارے آزادی کے جذبے کی قدر کرنی چاہیے تیرہ ستمبر انیس سو تیرہ کو وہ دوبارہ یورپ کے دورے پر نکلے تاکہ ان ممالک میں بیٹھ کر آزادی زمیر کا مقدس جہاد انہی کے ہتھیاروں سے جاری رکھ سکے اور جنوبی ایشیا کی فکری آزادی اور عالم اسلام کی بیداری اور فلاہ کے لیے ٹھوس بنیادوں پر علمی اور سیاسی خدمات سر انجام دے سکے یہی پر لکھا گیا ایک مضمون ذمی دار کے مطبع اور زمانت کی زبطی کا فوری سبب بھی بنا جس کا عنوان یہ شیر تھا چہار چیز است توفہ لندن خمر خنزیر روز نام آؤ زن مین مار گئے جو پہلے برما کہلاتے تھے نیا وائس رائے آیا ہندوستان میں اس کا نام تھا لن لز گاؤ اس سے شوق تھا اینیمل بریڈنگ کا تو زفر علی خان نے لکھا میں کلکتے سے رنگوں اور وہاں سے مان لے پہنچا چلا لندن سے نل ند گاؤ اور وہ سان لے پہنچا جہاں تک اندرون ملک ان کے اسفار کا تعلق ہے تو اس کا کوئی شمار ہی ممکن نہیں کیونکہ بعض اوقات ایک ہی دن میں تین مختلف قصبوں میں تکاریر کرنا پڑتی تھی موسم اور سفر کی تکاریف اپنی جگہ مگر واضح رہے کہ اس دور میں لاؤڈ سپیکر یا مایکرو فون جیسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں ہزاروں کے مجمع سے پھے پھروں کے بل پر خطاب کرنا پڑتا تھا اور لوگ ان کی طویل تقریریں نہایت توجہ کے ساتھ سنتے تھے جو جوش دانش حریت فکر عمل اور جذبہ ایمان سے بھرپور ہوتی تھی اور سامین کے دل کی دھڑکن ان کی آواز کے زیرو بم کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی رہتی تھی درمیان میں کوئی ایک سیج بنالی جاتی تھی چھوٹی تھی جس کے اوپر کھڑے ہو کے وہ تقریر کیا کرتے تھے اور وہ چاروں طرف گھومتے بھی رہتے تھے تاکہ پوری پبلک ان کی وہ آواز سن سکے 1920 سے لے کر قیام پاکستان تک کی عرصے کو اگر سیاسی بہرانوں کا دور کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کیونکہ ان 27 برسوں میں شاید ہی کوئی سال ایسا ہو جب سیاسی حالات نے زبردست پلٹا نہ کھایا ہو آج کے دوست اگلے دن کے دشمن بن کر سامنے آئے اور چونکہ مولانا زفر علی خان کو بطور صحافی ان تمام تبدیلیوں کو نہ صرف اپنے اخبار میں درج کرنا پڑتا تھا بلکہ بطور ایک بڑے صحافی اور ایک بڑے سیاسی لیڈر ان پر مسلسل تبصرہ بھی کرنا پڑتا تھا اور یوں بقول اقبال ان کی زندگی ایسی ہو گئی کہ اپنے بھی خفا مجھ سے زفر علی خان جو تھے وہ نفع نقصان کی معاملہ سے بے نیاز تھے کچھ بات کہتے ہوئے کچھ لکھتے ہوئے صرف یہ سوچتے تھے کہ یہ بات کہنی درست ہے حق ہے اس بات کہنے کی ضرورت ہے میرا خیال اس سے زیادہ وہ نہیں سوچتے تھے مولانا زفر علی خان نے اس آخری دور میں تین جہتوں سے بھرپور حصہ لیا پہلے مرکزی اسمبلی کا رکن ہونے کے ناتے قائد عظم کی رفیق کے طور پر دوسرے مدیر زمیدار کی حیثیت سے کانگرس اور مہا سبھاتی اخباروں کا ترکی بہ ترکی مقابلہ کر کے اور تیسرے پبلک جلسوں اور کانفرنسوں میں شرکت کر کے عوام سے براہ راست خطاب کر کے مولانا محمد علی جو ان کے دوست اور ہم اثر بھی تھے اور جن کو ان کی خفگی کا نشانہ بھی بننا پڑا ان کی نصر کی نیو تحسین کرتے ہیں وہ صحافی سے زیادہ عدیب ہیں ان کے عدب میں جو تلقی ہے وہ سیاست کی ہے اور سیاست میں جو چاشنی ہے وہ عدب کی ہے علامہ اقبال نے ان کی عدبی صحافتی اور سیاسی خدمات کی داد کچھ اس طرح سے دی ہے کہ مصطفی کمال کی تلوار نے ترکوں کو جگانے کیلئے جو کام کیا زفر علی خان کے قلم نے وہی کام ہندوستان کے مسلمانوں کو جنجوڑنے کے لیے کیا ہے قائد اعظم محمد علی جنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جذباتی الفاظ اور انداز سے اعتراض کرتے تھے لیکن زفر علی خان کی شخصیت اور کام کے بارے میں جو بیان انہوں نے دیا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے ان کے کس قدر مطرف تھے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے مولانا زفر علی خان جیسے دو چار انسان دے دیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی قیام پاکستان کے بعد چند سال تک مولانا زفر علی خان لاہور میں رہے لیکن صحت آہستہ آہستہ جواب دیتی جا رہی تھی 18 جنوری کو یہی پر ان کی تیراسوی سالگیرہ منائی گئی اور مولانا زفر علی خان دو آدمیوں کے سہارے اپنی قیام گاہ سے باہر تشریف لائے جس شخص کی تیراسوی سالگیرہ پر اس کی زندگی کے ہنگامہ خیز کارناموں پر ولول آنگیز تقریریں ہو رہی تھی وہ خود دنیا و مافحہ سے بے نیاز نہ جانے کس عالم میں مہوے خیال تھا اس کی آنکھیں کھلی تھی اور ان میں موجود پتلیوں کی گردش یہ پتہ دیتی تھی کہ وہ کچھ دیکھ رہا ہے لیکن کیا دیکھ رہا ہے یہ انیس سو انچاس کی اردو کانفرنس کے موقع پر پنجاب یونیورسٹی کے وسیعو عریز ہال میں جب مولانا یہ الفاظ ادا کر رہے تھے تو ان کا لہجہ کانپ رہا تھا وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے مگر ان کے چند الفاظ نے حاضرین کو تڑپا کر رکھ دیا ہمارا کافلہ منزل مقصود تک پہنچ چکا ہے اس کے بعد تمنا راہ پیمائی تو ہے مگر عوت راہ پیمائی نہیں کبھی ہم تماشائی تھے اور دنیا تماشا اب ہم تماشا ہیں اور دنیا تماشا ہی جہاں چڑھتے ہوئے سورج کی پوجہ ہوتی ہو وہاں ڈوبتے ہوئے آفتاب کو کون پوچھتا ہے اور ہم تو ڈوبتے ہوئے ستاروں کی طرح دنیا پر نظر ڈال رہے ہیں بلاخر ستائیس نومبر انیس سو چھپن کو پچاس سالہ پرشور اور ہنگامہ خیز زندگی اور دس برس کی علالت کے بعد یہ آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی جس کی بازگشت میں ہماری تاریخ کا ایک پورا دور سانس لیتا رہا ہے اور جس کا نقش رہتی دنیا تک اس کے صفحات میں قائم اور روشن رہے گا موسیقی موسیقی